السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کا طریقہ سن لیں عام دو رکعت کی طرح یہ عید الازحہ کی نماز بھی ہوتی ہے سب سے پہلے اس میں صرف فرق یہ ہے کہ بارہ تکبیریں اس میں زیادہ ہوتی ہیں سات تکبیریں پہلی رکعت میں قرآن سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے اور پانچ تکبیریں دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے ہر رفعہ دین کے ساتھ یہ تکبیر ہوگی بس صفحیں بنا لیں صلات العید عصابکم اللہ اللہ اکبر 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 اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ اکبر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغطوب عليهم ولا الضالین آمین آمین وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ اِلَا تَهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيْ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدِيُّ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَاً مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيْ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصْيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاظِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ اللَّهُ وَاكْبَرُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ وَاكْبَرُ 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 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاكْبَرُ إِيَّاكَ نَسْتَعِينَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْطُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِينَ آمِينَ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين اللَّهُ أَكْبَرَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ أَكْبَرَ 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 اللَّهُ أَكْبَرِ اللَّهُ أَكْبَرَ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے قل ہو اللہ احد کہہ دے وہ اللہ باحد ہے اللہ السمد اللہ ہمیشہ کی والا ہے لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ خود کسی سے جنا گیا ولم یکل لہو کفواً احد اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اللہ لا الہ الا ہو سوائے اللہ کے کوئی الہ خدا نہیں الحی القیوم زندہ اور قیم رہنے والا ہے لا تأخذه سنت ولا نوم اس کو اونگ اور نید نہیں پکڑتی لہو ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اسی کے لئے ہے من ذا اللہ یشفع عندہو اللہ بی اذنی اس کے نزدیک کون ہے جو شفاعت سفارش کرے سوائے اس کی اجازت کے ساتھ یعلم ما بین آئیدیہم وما خلفہم وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيِّم مِّن عِلْمِهِ اللہ بِمَا شَاء اور وہ اس کے علم میں سے کسی شاہ کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے ساتھ جو وہ چاہے وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی کرسی آسمان اور زمین سے وسی ہے وَلَا يَوْدُهُ حِفْزُهُمَا اور ان دونوں کی حفاظت کرنے میں وہ نہیں تھکتا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہی اعلی عظیم ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ ہے کوئی معبود نہیں سوائے اس کے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے عالم الغیب والشہادہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا العزیز الحکیم طاقتور صاحب حکمت ہے هو الاول والآخر وہ اللہ اول اور آخر ہے وَالظَّاہِرُ وَالْبَاطِنُ اور ظاہر اور باطن ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمُ اور وہ ہر شئے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَاهَ إِلَّا هُو اللہ وہی ہے سوائے اس کے کوئی الہ خدا نہیں ہے عالم الغیب والشہادہ غیب کا اور گواہی کا جاننے والا هو الرحمن الرحیم وہ مہربانی کرنے والا رحم کرنے والا ہے وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَاهَ إِلَّا هُو اللہ وہی ہے سوائے اس کے کوئی الہ خدا نہیں المالک القدوس السلام مالک ہے مقدس ہے سلامتی والا ہے المؤمن المحیمن ایمان والا ہے نگرانی کرنے والا ہے العزیز الجبار المتکبر طاقتور ہے جبر کرنے والا ہے تکبر کرنے والا ہے سبحان اللہ عمّا يُشْرِكُون اللہ پاک ہے اس کے بارے میں جو وہ شرک کرتے ہیں وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ اللہ وہی ہے جو تخلیق کرنے والا ہے بریض ذمہ کرنے والا ہے تصویر بنانے والا ہے لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا اسی کے لئے خوبصورت نام ہے يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ جو آسمان اور زمین میں ہیں اسی کے لئے تصویر کرتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی طاقتور حکمت والا ہے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَن تَسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرماء بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَك اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَك اور ہماری ذریت میں سے اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مسلم بنا دے وَارِنَا مَنَاسِقَنَا وَتُبْعَلَيْنَا اور ہمیں ہماری گوشہ نشینی تنہائیوں کی جگہیں دکھا دے اور ہمارے اوپر لوٹ بے شک تو لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي اے میرے رب مجھے صلاة نماز قیم کرنے والا بنا دے اور میری ذریت کو رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ اے ہمارے رب تو ہماری دعا قبول کر لے رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اے ہمارے رب بخشش کر دے میرے لیے اور میرے والدین کے لیے اور مومنوں کے لیے جَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ حِسَاب کے قائم ہونے والے دن جس نے مجھے تخلیق کیا پھر اس نے مجھے ہدایت دی اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں پس وہ مجھے شفا دیتا ہے اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا وہ پھر مجھے زندگی دے گا وَالَّذِي يَطْمَعُ وَاِنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيَّةِ يَوْمَ الدِّينَ اور وہی ہے جس سے مجھے امید ہے یہ کہ وہ فیصلے کے دن میری خطاؤں کی بخشش کرے گا رب حبلی حکمہ میرے رب میرے لیے حکومت عطا کر وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور مجھے صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل کر وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اور میرے لیے زبان کو باد والوں کے لیے سچا بنا دے وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَسَتِ جَنَّةِ النَّعِيمِ اور مجھے نعمت والی جنت باغ کا وارث بنا دے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تو ہماری بخشش نہیں کرے گا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اتا کر وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اور آخرت میں بھلائی اتا کر وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا پس ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا پکارنے والے کی پکار ایمان کے لئے اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا یہ کہ اپنے رب کے ساتھ ایمان لاؤ پس ہم ایمان لائے رَبَّنَا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں ہماری برائیوں چوٹوں کے بارے میں ڈھاپ دے وَقَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا اور ہمیں ہماری برائیوں چوٹوں کے بارے میں ڈھاپ دے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات پورا کر دے رَبَّنَا وَآَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُولِكَ وَلَا تُخْذِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اے ہمارے رب اور ہمیں دے جو تُو نے اپنے رسولوں کے اوپر ہم کو وعدہ کیا اور تُو ہم کو قیامت کے دن رسوانہ کرنا اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ بے شک تُو وعدہ خلافی نہیں کرتا رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُن اے ہمارے رب ہماری ازواج جوڑے اور ہماری ذریت میں سے ہمارے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے يَا ایَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة اے جو مطمئن نفس نفسیات ہے اِرْجِعِي لَا رَبِّكْ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً رجوع کر اپنے رب کی طرف راضی ہونے والی راضی ہوئی ہوئی فَدْخُلِي فِي عِبَادِي پس میرے بندوں نوکروں میں داخل ہو جا وَدْخُلِي جَنَّتِ اور میری جنت باغ میں داخل ہو جا فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَسْ اپنے عظیم پالنے والے کے نام کی تسبیح کر تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ بڑا ہی بابرکت نام ہے تیرے پالنے والے کا عظمت اور جلال والا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسِفُونَ پاک ہے رب بے پرواہ ہے تیرہ پالنے والا ان کے متعلق جو وہ بیان کرتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ اور سلام ہو مرسلین پر وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تمام تعریف جہانوں کے رب کے لئے ہے آمین آپ سب کو میری طرف سید مبارک